مرکزی مسجد و امام بارگاہ بیت الحزن و مدرسہ الگدی جبرہ سیدہ کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا۔ کسی ادارے سے کسی قسم کی مالی معاملت نہ لینے کے عظم کے ساتھ سنگ بنیاد رکھا گیا۔ تعمیراتی کام کے آگاز پر اپنی مدد آپ کے تحت دس لاکھ روپے ڈونیشن جمع کیا گیا۔ علاقہ کے عرض فرد نے پروجیکٹ کی تعمیر کے لیے اپنا پرجوش تعاون پیش کر دیا۔ جبکہ مرہوم سید مسدق شاہ قازمی کے فرزندان نے مسجد و امام بارگاہ کی تعمیرات کے لیے دس مرلے زمین برائے وقف کرتے ہوئے مالی تعاون پیش کیا۔ اس موقع پر جبرہ سیدہ کے سادات سید منیر قازمی، سید محظم علی قازمی، سید اشرف قازمی، سید نجم الحسن قازمی، سید نصار حسین قازمی، سید عبرار سین قازمی کے علاوہ ارفان، اوان، سمیت برادریوں کے احبار کے علاوہ جلم ویلی سے ملت جعفریہ کی نمائندگی کرتے ہوئے سید آتف امدانی، سید زہور نکوی، سید واجد امدانی، سید نصار نکوی اور سید تفیل سین قازمی بھی شریک ہوئے۔ مرکزی مسجد و امام بارگاہ بیتل ازن و مدرسہ الغدیر کا باقاعدہ طور پر سگ بنیاد بدست آگا سید زہین علی نجفی رکھا گیا۔ انجمن امامیہ کے مرکزی نمائندہ سید وقار سین قازمی نے آلیان جبرہ سیدہ کی ہماجیتی خدمات کا تذکرہ کرتے ہوئے بامی اخوت و بائیچارے کے ساتھ یکجیتی کو انقلابی اہمیت کا عامل قرار دیا۔ اور کہا کہ مسجد و امام بارگاہ کی تعمیر ہم سب کی نسلوں کے لیے علم و روحانی فیض بہم پہنچانے کا شاندار پروجیکٹ ہے۔ سنگ بنیاد کی تقریب کے شرکا جملہ سعداد و قرام و قابرین نے اس عظم کا عیادہ کیا کہ وہ ولی کامل حضرت پیر سید ستار شاہ قازمی المشدی کی اولاد ہونے کے ناتے اپنی آنے والی نسلوں کے لیے امن و محبت کی مثال چھوڑیں گے۔